دیکھئے اس میں دو چیزیں میں ارز کر سکوں گا میں لاہور سے کراچی جانے کا قصد کرتا ہوں تو اگر میں یہ دیکھوں کہ اب کراچی کتنی دور رہ گیا تو کراچی اور لاہور کا درمیانی فاصلہ بارہ سو پچاس کلومیٹر ہے تو شاید میں ڈسارٹ ہوتا جاؤں یا ڈسکرج ہو جاؤں یہ دیکھ کہ ابھی تو گیارہ سو پچاس کلومیٹر مجھے اور جانا ہے ابھی ایک ہزار کلومیٹر اور جانا ہے تو یہ دشوار ہو جائے گا میرے لئے لیکن اگر میں نے یہ کر لیا کہ میں یہ دیکھوں کہ میں کتنا فاصلہ تیہ کر آیا تو اس سے مجھے حوصلہ ملے گا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ مجھے گھر سے نکلے ہوئے 45 منٹس ہوئے میں 100 کلومیٹر آ گیا ہوں تو میرے اندر اور آگے جانے کا جذبہ بیدار ہوتا جائے گا تو اگر ہم زندگی میں یہ دیکھنے کی بجائے کہ ہمارے ناکامیاں کیا ہیں اگر اس پر نظر ڈالیں کہ میں ہی تو تھا جسے اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا کہ میں یہاں یہاں پہنچ گیا تو اللہ مجھے مزید آگے لے جائے وہ مجھے حوصلہ ایک دے دے گا اور میرے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا آگے بڑھنے کا یہ تو دنیاوی طور پر ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم پیچھے مل کر دیکھیں کتنا فاصلت ہے کر آئے ہیں یہ نہ دیکھیں کبھی کتنا آور آگے جانا ہے مجھے اور دینی لحاظ سے چونکہ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں سورہ بکرا کا جتنا حصہ روز ہم پڑھ سکیں صبح فجر کے بعد وہ ضرور پڑھیں اس سے انسان کے اندر ایک تو سیلف کانفیڈنس بہت آتا ہے اور دوسرا ثابت قدمی آتی ہے اس سے